نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کلام سٹڈی میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج دوستو دو دسمبر دوزار اٹھارہ اور آج ہم چرچہ کریں گے آج کا کرنٹ اپیرز دوستو اس سے پہلے دوستو ایک کیسے ہم نے آپ کو کل والی ویڈیو محل کرنے کے لئے جائے تھا وہاں دیکھ لیتے ہیں وہاں دوستو یو پی اے سی کے نئے ایڈکس کے روپ میں کسی نیوٹ کیا گیا ہے تو کسی نیوٹ کیا گیا ہے دوستو یہ دیئے آپ نے ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے دیئے گے لال بٹن پر جا کر سسکرائب کریں اور اس کے پاس والا جو گنٹے کا نسان ہے اس کو دباننا نہ بھولیں اس سے ہمارا ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گا پہلے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں آج کا کرنٹ اپیرز آج کے کرنٹ اپیرز میں دوستو آج کا پہلا کیسن ہے ہالی میں ناغالینڈ میں گنیسوے ہورنبیل ماؤتسو کا ادھ گاٹن کس نے کیا ہے تو ادھ گاٹن کس نے کیا ہے رازنا سنگھ نے کیا ہے یہ جو آپ کو پوٹو میں دکھائے دی رہے ہیں یہی ہیں رازنا سنگھ جو ہمارے ورطمان میں گرہ منتری ہیں جانتے ہیں ناغالینڈ کے بارے میں دوستو ناغالینڈ کا گٹھن کب ہوا ناغالینڈ کے مکہ منتری کون ہیں تو دوستو ورطمان میں جو ناغالینڈ ہے اس ناغالینڈ کی جو رازدانی ہے رازدانی کون سی ہے ناغالینڈ کا گٹھن کب ہوا گٹھن دوستو ایک دسمبر 1963 کو ہوا تھا مکہ منتری کون ہے نیفیو ریو ناغالینڈ کے مکہ منتری ہیں راجی پال ہیں ناغالینڈ میں ورطمان میں ساٹھ ویدان سوہ سیٹھیں ہیں وہ راجی سوہ اور لوگ سے باقی ایک ایک سیٹھ ہیں تو ناغالینڈ کی دوستو اسطاپنا کو ہوئے کتنے ورس ہو گئے تو 1963 میں ستاپنا ہوئے تھے تو ورطمان میں پچپن ورس ہو گئے کب ہوئے ایک دسمبر کو پچپن ورس ہو گئے کل تو پچپن وید ناغالینڈ راجی دیوست پر ناغالینڈ میں گنیس وی خورنویل ماؤسو کا اُدھگٹن کیا گیا جو کس نے کیا گرہ منتری راجناچی نے کیا دوستو تو اس اُدھشو کو منانے کا اُدھش ہے کیا ہے تو اس اُدھشو کو منانے کا اُدھش ہے دوستو کہ جو رنگین پرداشن ہے سلپ ہیں کھیل ہیں بوجن ہیں میلے بوجن کے جو میلے لگتے ہیں میلے کھیل سامورا کے مادیم سی سمرد پرمپراؤں ناغالینڈ کی جو جیویت سہنس کرتی ہے اس کو پرداشت کرنا اس کو وچائر کرنا اس ماؤسو کا مکہ اُدھش ہے دوستو اس ماؤسو میں جو بھارت کے جو امریکی رازدود ہیں کینیت آئی جسٹر کو سممان کے روپ میں کہ ان کو وششت اتیتی کے روپ میں آمنتریت کیا گیا تھا بھارت کے جو امریکی رازدود ہیں کینیت آئی جسٹر کو کیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں اگلا کیسن اگلا کیسن کو دوستو دیکھتے ہیں اگلا کیسن ہے سی آئی آئی ایگرو ٹیک انڈیا کے تیرہویں سنسکرن کا اودھ گارٹن دوزرٹھرہ کا اودھ گارٹن کہاں کیا گیا دوستو کہاں پر چندگرڈ میں کیا گیا تھا تو یہ سی آئی آئی ایگرو ٹیک کیا ہے اس کا اودھ گارٹن چندگرڈ میں کیا گیا رہا ہے یہ پوشٹر ہے جو تیرے میں سنسکرن آجید کیا گیا اس کا پوشٹر ہے سی آئی آئی اے کا سی آئی آئی کی پھول پورم جو ہے سی آئی آئی کی پھول پورم ہے یہ یہ کون پیٹریشن آف انڈین انڈرسٹری یہ اس کی پھول پورم ہے دوستو تو جو تیرے میں سنسکرن آجید کیا گیا اس کا اود گھٹن کس نے کیا تھا اس کا اود گھٹن کیا تھا دوستو ہمارے جو ورطمان راستر پتی ہیں شری رامنات کووین نے چندگڑ میں سی آئی آئی ایگرو ٹیک انڈیا دوزار اٹھارے کے تیرون سینس کن کا خود گارٹن کیا تھا آئیوزن کا جو ادیس سے ہے اس کا جو ویشے ہے وہ کیا تھا دوستو وہ تھا تیکنولوجی ان اگری کلچر انکریزنگ فارمرز انکم طلب کرسی میں پرودوگی کی کسانوں کی آئے میں پردی یہ اس کی مول او دارنا ہے اس میں کسانوں پر جو بسل ہوتی ہے اس کو جو ورطمان میں اس کی اوپس کیسے ملے کسان زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے لگتے ہیں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کی جائے گی کس تاریخ سے کب تک کیا جائے گا دوستو یہ ایک دسمبر سے چار دسمبر دوزارہ تک چندگڑ میں آئیوزیت کیا جارہا ہے اس کا اود گارٹن رامنات کووین نے کیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کیسن اگلا کیسن ہے دوستو تیس راجع کی سرکار نے حالی میں اٹھائیس لاکھ کسانوں کو مپت میں موبائل فون دینے کی گوشنہ کی ہے تو کون سے راجع سرکار نے کی ہے جارکھن راجع سرکار نے اٹھائیس لاکھ کسانوں کو فری میں موبائل انڈرویڈ موبائل فون دینے کی گوشنہ کی ہے آئیے دیکھیں نیچے جو فوٹو میں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں یہی ہیں سمارٹ فون یوزنا کا پوسٹر اس پوسٹر میں جو یہ فوٹو میں دکھائی دی رہے ہیں یہ جارکھن کے مکہ مطری ہیں رگوبر داس تو انہوں نے ہی گوشنہ کی ہے کہ اٹھائیس لاکھ کسانوں کو مپت میں سمارٹ فون دینے کی گوشنہ اب دیکھتے ہیں دوستو یہ کیوں کیے گئی ہے اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن مکہ مطری رکوبر داس نے گنتیس نومبر کو یہ گوشنہ کی ہے تو پوسٹلی جائے کب کی ہے تو گنتیس نومبر دوزار اٹھارہ کو گوشنہ کی ہے کہ راجع کے اٹھائیس لاکھ کسانوں کو اگلے تین ورسوں میں مطلب دوزار گننی سے دوزار اکیس تک میں ان سبی کو مفت میں موبائل فون دے گی کیوں دے گی تو اسے دوستو اس لیے دے رہی ہے کہ اس میں جو کسان اپنی پسل بیزتا ہے اس میں جو بچولیے ہوتے ہیں یا انہیں کسانوں کی یوزنوں کے اندر جو بچولیے ہوتے ہیں وہ پیسہ کھا جاتے ہیں کسانوں کا تو پھون کے مدد ہم سے دینے سے کسان سیدھا ڈائریکٹ سرکار سے جڑ پائے گا اور اس کا پائدہ دائریکٹ لے پائے گا اب دیکھتے ہیں دوستو جارکھنڈ کے بارے میں جارکھنڈ کی جو رازدانی ہے وہ کیا ہے جارکھنڈ کی رازدانی ہے دوستو رانچی مکہ مطری ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مکہ مطری کون ہے رگو ورداس جارکھنڈ کے ورطمان راج پال ہے دروب دی مرمو ورطمان راج پال ہے جارکھنڈ میں ویدان سباگی چیٹیں کتنی ہیں بئیانسی راج سباگی چیٹیں ہیں چھے اور لوگ سباگی چیٹیں ہیں چودہ یہ دوستو آپ سبی کو یاد رکھنا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے دوستو انات بچوں کی تسگری کو داستہ کی روک میں مانتہ دینے والا پہلا دیش کون سا بنا ہے تو وہاں پہلا دیش بنا ہے دوستو آسٹریلیا اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو انات بچوں تسگری میں آسٹریلیا کیا بنا ہے تو یہ جو آپ کو پوٹو میں دکھائی جی رہی ہیں پہلا دیش بنا آسٹریلیا یہ ہے آسٹریلیا کی رازدانی کین بیرا کین بیرا آسٹریلیا کی رازدانی ہے آسٹریلیا کی ورطمان پردان منتری کون ہے پردان منتری ہیں دوستو اسکوٹ موریسن ہے اور آسٹریلیا کی مدرہ کیا ہے آسٹریلیا ہی دولار آسٹریلیا کی مدرہ ہے یہ تنی باتیں آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں دیشان رکھتی ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے دوستو حالی میں پرشیت وقتیتو ہے جورج ایچ ڈیبلو بوس کا نیدن ہو گیا ہے بوس کا نیدن ہو گیا ہے وہے کس دیش کے پورو راستر پتی تھی تو کس دیش کے راستر پتی تھی وہے امریکہ کے راستر پتی تھی جن کا چورانمہ برس کی آئیو میں نیدن ہو گیا ہے جورج ایچ ڈیبلو بوس کا تو دوستو یہ کب پردار منتری رہے تھا چورانمہ برس کی آئیو میں ان کا نیدن ہو گیا تو اب جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں تو امریکہ کے دوستو رازدانی ہے واسی گٹن ڈی سی تو امریکہ کے جو ورطمان راشتر پتی ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے اور یہ جو جارج ایچ ڈیولو بوس ان کا نیزن ہو گیا ہے ان کا چورانو برس کے ایمی نیزن کب ہوا دوستو ان کا نیزن ہوا تیس نومبر دوچار اٹھارہ کو ان کا نیزن ہو گیا تو نیزن کے سمجھے بوس امریکہ کے سب سے عمرد راج جیویت راشتر پتی تھی جن کا تیس نومبر کو ایدھن ہو گیا دوستو یہ جارج ایچ ڈیولو بوس تھی یہ امریکہ کے اکتالیسویں راشتر پتی تھی اور ان کے بیٹے جیورج ڈیولو بوس نے تینیالیسویں امریکی راشتر پتی کے روپ میں بھی کاری کیا اور جارج ایچ ڈیولو بوس کو سینئر بوس کے نام سے بھی جانا رہا تھا آپ دیکھتے ہیں اگلا کیسے ہیں اگلا کیسے ہیں دوستو کس چینی کمپنی نے حالی میں دنیا بر میں مپت وائی فائی ہے تو دوستو بہتر سیٹلائٹ لونج کرنے کی گوشنا کی ہے مطلب چائنا کی ایک کمپنی ہے کون سی کمپنی ہے جس نے دوستو بہتر سیٹلائٹ لونج کرنے کی جسے سمپون ویشوا میں فری میں انٹرنیٹ شیوائے اپلبد ہو پائیں گی تو وہ کمپنی ہیں دوستو لنک شور تو یہ لنک شور کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کمپنی نے یہ پوسٹر میں دیکھی اس کمپنی نے کا لقص چاہ رکھا ہے کہ دوزار بیس تک وہ دس سیٹلائٹ لونج کرے گا اور دوزار سبیس تک دوستو بہتر ایسی سیٹلائٹ انٹرکس میں پہنچانے کا اس کا تارگیٹ ہے لنک شور کا تو یہ کہاں کی کمپنی ہے یہ ہے چائنا کی کمپنی تو دوستو جانتے ہیں چائنا کے بارے میں تو چائنا کی رازدانی کیا ہے چائنا کی رازدانی ہے دوستو بیجنگ چائنا کے ورطمان راسترپتی کون ہے سی جن پنگ چائنا کے راسترپتی ہیں تو یہ جو لنک شور کمپنی ہے اس کی ستابنہ کب ہوئی ہے کب آئی تو اس کا ورطمان میں کیس دیتی ہے وہ دیکھتے ہیں تو لنک شور کی سروع دوستو دوزار تیرہ میں ہوئی تھی سنگائی سنگائی کہاں پڑتا ہے چائنا میں پڑتا ہے جہاں پر اس کی ستابنہ تیرہ میں ہوئی تھی اور اتنے کم سمیمے جلدی میں ہی انہوں نے کمپنی کی ویب سر یہ بتاتی ہے کہ کیول چین ہی نہیں بلکہ دو سو تیس دیسوں میں اس کے نو سو میلین سے بھی زیادہ یوزر ہیں کس کے لنک شور کی کمپنی کی خاص یہ تھی ہے کہ اس کا وائی فائی ماسٹر کا جو نامک فیچر ہے یہ یوزر کو لوگن ڈیٹیل مانگے بینا اسے وائی فائی پلپ کرواتا ہے اور اس کی یہ خوبی اسے تیجی سے لوگ پلپ بھی بنا رہی ہے مطلب اس کا وائی فائی فیچر ہے اس میں کسی پرکار کے پاسفورٹ لگانے کوئی بھی یوزر اسے جڑ سکتا ہے اور فری انٹرنیٹ شیوہ کا لاب لے سکتا ہے کون سی کمپنی ہے لنک شور اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن دوستو اگلا کیوشن ہے فوبرس امریکہ میں ٹیک کی شرس پچاس میلاؤں کے سوچی میں کتنی بھارتی ملکی میلہیں سامل ہیں کتنی سامل ہیں بھارتی ملکی چار میلاؤں کے سامل کیا گیا دوستو یہ جو نیچے فوٹو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ چاروں میلہ بھارتی ملکی ہیں جنہیں فوبرس کی پچاس میلاؤں میں سامل کیا گیا ہے اس سوچی میں کون کون ہے ان کے نام دیکھتے ہیں دوستو سوچی میں دوستو نیہا نار کھیڑے ہیں جو مکی پردوگی کی ادھیکاری ہیں اور سٹریمنگ پلیٹ فرم کون پلیٹ کی سہنسطہ پک بھی ہیں اب دوسری جو میلائیں ہیں وہے ہیں دوستو کامکسی سیورامکرشنن جو سیئیو ہو سیئیو ہیں کس کی اور پہچان پربندن کمپنی ڈروبیز کی سہنسطہ پک ہیں اور جو تیسری میلہ ہیں وہے ہیں دوستو رسکو کی پوروے مکی پردوگی کی ادھیکاری پدم سری واریر سیٹیو اور جو چوتھی میلہ ہیں دوستو وہے ہیں اوبر کی ورشت ندیشک کومل منگلانی سامل ہیں یہ چار میلہ ہیں بھارتی ملکی ہیں جنہیں فوبرس کی پچاس میلاؤں کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا कیوشن نیسٹ کیوشن ہے دوستو گنگا سنگرالے اکسیت کرنے کے لیے سرکار نے آئوجیت کار سعلہ کہا آئوجیت کی گئی ہے سرکار نے گنگا سنگرالے کے لیے ایک کار سعلہ آئوجیت کی گئی ہے تو وہے کہاں کی گئی ہے دوستو نئی دلی میں یہ گنگا سنگرالے کیا ہے تو یہ جو پوٹو میں آپ کو دکھائے دی رہا ہے دوستو یہ ہے گنگا سنگرالے کا پرارو اس کو تیار کرنے کے لیے یہ کارے سالہ آئی جیت کی گئی ہے تو اس کارے سالہ میں کب آئی جیت کی گئی ہے دوستو گنڈ تیس سو اور تیس نومبر دوزار اٹھارہ کو آئی جیت کی گئی دو دیوسی انتراشتری کارے سالہ آئی جیت کی گئی جس میں بھارت اور یوروپیا سنگ کے ویسے سگیوں نے بھاگ لیا تھا تو اس گنگا کا ناوائے ہے تو ہماری ورطمان میں جو جل سنسادر منتری ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ کون ہیں وہ ہے شریمان نتین گھڑکری ورطمان اپنے جل سنسادر منتری ہیں آپ دیکھتے ہیں اگلا کیوسن اگلا کیوسن ہے حالی میں ویسو ہے ایڈز دیوز کب منا گیا تو ورلڈ ایڈز دیوز کب منا گیا دوستو یہ ورلڈ ایڈز دیوز کل ایک دیسمبر کو ہی منا گیا ہے یہ جو پوشٹر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ورلڈ ایڈز دے ایک دیسمبر تو یہ کب منا گیا یہ اس کا پوشٹر ہے اس میں دیکھیں دوستو یہ ایک خاص بات ہے یہ پڑی آپ ایٹس دیوست پر کھاؤ قسم سورکشد بنائیں یون سمد مطلب جو غلط پرکار سے یون سمد بنائے جانے پر ایٹس پھیلتا ہے اور یہ بہت بھینکر بیماری ہے اس لیے اس کی روک تھام کے لیے اس کے پرچار کے لیے جاگرطہ لانے کے لیے ایک دسمبر کو ورلڈ ایٹس درے بنا جاتا ہے اس کی جو ایک دوست تو سائری ہے یا بولے تو اس کا جاگرطہ فینالی کے لیے جو بات کئی جاتی ہے وہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اور سبی ساتھیوں کو بتانی بھی ہے جسے اسے بینکر بیماری سے بچا جا سکے تو وہ ہے دوستو کہ نہ ہاتھ لگانے سے فیلیں گے نہ پاس بٹھانے سے فیلے گا ایٹس نہ تو ہاتھ لگانے سے فیلتا ہے نہ پاس بٹھانے سے فیلتا ہے یہ تو ایسرکسیت سمبندوں سے فیلتا ہے تو ایسرکسیت یون سمبندوں سے ایٹس فیلتا ہے دوستو تو یہ کب سے منائے جا رہا ہے تو کتنے سالوں سے منا جا رہا ہے تو دوستو یہ ہے ایک دسمبر 1988 سے ہر سال منا جاتا ہے ورلڈ ایڈز ڈے منا جاتا ہے اس کا ادھے سے کیا ہے دوستو مندانے کا اس کا ادھے سے دوستو ایچ آئیوی سنکرمن کے پرسار کی وجہ سے ایڈز ماہماری کے پرتیز جاگروتہ بڑھانا اس بیماری سے جن کی موتیں بھی ہیں ان کا سوک وقت کرنا تا سرکار اور سواستے ادھکاری گیر سرکاری سنگٹن اور دنیا بر کے لوگ اکثر ایڈز کی روک تھام اور نیانترن ہم شکشہ کے ساتھ ساتھ اس دن ایڈز کا نرکشن بھی کرتے ہیں اور ایڈز کے کم سے کم ہو اس کے پرتی کیا سرکسائیں کیا ساودانیاں برتی جانے چاہیے اس کے پرتی لوگ جاگروتہ فیلاتے ہیں اس لیے ایک دسمبر کو ورلڈ ایڈز ڈے بنا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے دوستو آئی ایس ایس ایف دوارہ آئی ایس ایف دوارہ سوٹنگ کے سروت سممان کے ساتھ کسی سممانیت کیا گیا ہے تو وہ ہے دوستو ابنو بندرہ یہ جو فوٹو میں آپ کو دکھائی دی رہے ہیں یہ ہیں ابنو بندرہ جنہوں نے بیجنگ میں اولمپک میں گول مللہ جیت کر احتیاط رس دیا تھا انہیں آئی ایس ایف اپنے سروت سممان کے ساتھ سممانیت کیا ہے کس کو ابنو بندرہ کو تو دوستو دیکھتے ہیں ابنو بندرہ کے بارے میں ابنو بندرہ کے بارے میں دوستو بھارت کے اولمپک اور ویسو چیمپئن سوٹر ابنو بندرہ کو انتراشتے سوٹنگ سپورٹ فیڈرسن ایتھلیٹ کمیٹی کے ایڈکس کے روپ میں ان کی اترکشت شیواؤں کے لیے کھیل کا سروت سممان دیا گیا ہے تو جو سممان پرسکار دیا گیا ہے پرسکار کا نام کیا ہے دوستو تو جو سروت پرسکار دیا گیا ہے اس کا نام ہے بلیو کروس بلیو کروس پرسکار سے سممانیت کی شیواؤں گیا ہے ابنو بندرہ کو ابنو بندرہ نے دوستو دوزار دس سے دوزار چوزار تک آئی ایس ایس ایف ایتھلیٹ کمیٹی کے سدہ سے رہے ہیں اور چوزار سے اٹھارہ تک اس کے ایڈکس بھی رہے ہیں ابنو بندرہ نے دوستو جو میڈل جیدہ تھا وہ کب جیدہ تھا دوزار آٹھ میں بیجنگ اولمپنگ میں دس میٹر ائر رائفل میں گولڈ جیت کر اتیاس بنائے تھا اب دوستو ایک کیسر آپ کے لیے جس کا آنسور آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے وہ ایک کیسر نے دوستو بھارت میں بھارت کا کس دیش کے ساتھ چین نے بیاس ہاتھ میں ہاتھ شروع کیا گیا ہے تو کس دیش کے ساتھ شروع گیا گیا ہے اپسن ہیں روس چین بٹھان نیپال ان میں سے ایک آنسور ہوگا جو آپ کو آنسور کمنٹ بوکس میں دینا ہے اب ہمارے پسلی ویڈیو دیکھ کر اس کا آنسور پرابط کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پہلے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو دوستو نیچے دیئے گئے لال بٹنس پر سسکرائب کریں اس کے پاس دیا گیا جو گھنٹے کا نسان ہے اس کو دبانا نہ بھولیں اس کو دبانے سے بھائیدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچتا ہے سب سے پہلے یہی دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ دے ہم سے فیس بک پر جبنا چاہتے ہیں کلام سٹیڈی لکھ کر اور انسٹاگرام پر کلام سٹیڈی ون لکھ کر جوڑ سکتے ہیں اور ہمارے اس ویڈیو کی پی ڈی ایف فائل دور آپ پڑھائے کرنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایف فائل آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا وہاں سے پی ڈی ایف فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں